بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ ربیوستانی چوبتہ سو چالیس سیچری بمطابق 18 دسمبر دو ہزار اٹھارہ پروز بنگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور روزانہ سعودی ریال ریٹ سعودی گوانین اور دیگر ممالک کی معلومات کے لئے ہمارے چینل ایم جی ایش سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن سے بنگلہ دیشی چوتھی منزل سے گر کر خلاق مقام کرمہ میں وادی جلیل کی ایک امارت کی چوتھی منزل سے ایک بنگلہ دیشی کارکن گر کر جاں بہک ہو گیا المعارضہ پولیس سٹیشن نے واقعہ کی تفتیش شروع کر دی تفصیلات کے مطابق مقام کرمہ سیکیورٹی فورس کا ایک دستہ وادی جلیل سے گزر رہا تھا اسے بتایا گیا کہ کوئی بنگلہ دیشی امارت کی چوتھی منزل سے زمین پر گر کر خلاق ہو گیا وہ عمر کے پانچویں اشرے میں تھا علالہ احمر کے حلکاروں نے ابتدائی طبی معاینہ کر کے موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس کی متعدد ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں دس میٹر سے زیادہ انچائی سے گرنے کے باعث اس کی موت واقع ہوئی المعارضہ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکوں کو سیگرٹ بیچنے پر پانچ ہزار ریال چرمانا انصداد تماکنوشی قومی کمیٹی نے سکولوں کے قریب واقعہ دکانوں کے مالکان اور سامان فروشوں کو خبردار کیا کہ وہ طلبہ کو سیگرٹ فروخت نہ کریں اٹھارہ سال سے کم عمر کسی بھی لڑکے کو سیگرٹ فروخت کرنے پر پانچ ہزار ریال چرمانا ہوگا باہا میں مذکورہ کمیٹی کے رابطے کا رجمان الگامدی نے والدائن سے پرزور اپیل کی کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں اور مذکورہ پابندی کی خلاف عرضی کی اطلاع ملتے ہی نیوسپیلٹی کو نائن فور زیرو پر رابطہ کر کے باخبر کر جبکہ خلاف قانون سیگرٹ نوشی پر دو سو ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے ایک سو دس کلو زائد المیاد مچھلیاں زبد مکہ مکرمہ میں الکاکیا سینٹرل فش مارکیر سے ایک سو دس کلو زائد المیاد مچھلیاں زبد کر کے تلف کرا دی گئی مکہ ملتے کے محتحت الشوقیا بلدیا کی افسران نے مارکیر پر چھاپا مارا تھا چیکنگ پر پتا چلا کہ مچھلی فروش ایک سو دس کلو گرام زائد المیاد مجمد مچھلیاں فروخت کر رہے ہیں زبد کر کے تلف کرا دی گئیں فیس ادانہ کرنے پر امتحان سے محلوم انجمن تحفظ سارفی نے خبردار کیا کہ فیس ادانہ کرنے کی صورت میں پرائیویٹ سکول طلبہ کو امتحان سے نہیں روک سکتے یہ ان کا حق نہیں انجمن نے ٹوٹل میں اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ اگر کسی پرائیویٹ سکول نے اس کی خلاف ورزی کی تو انیس ہزار نو سو چھانوے پر وزارت تعلیم سے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے یہ وارننگ سعودی عرب بھر میں گزشتہ روز شروع ہونے والے امتحانات کے موقع پر جاری کی گئی اس موقع پر سعودی عرب بھر میں طلبہ و طالبات کو ہر طرح سے امتحان کے لیے یکسو کرنے کی خاطر تمام مطلوبہ انتظامات کیے گئے ہیں کورس میں اسلام مخالف کچھ نہیں سعودی وزارت تعلیم نے بتایا کہ سانوی سکول کے نساب تعلیم میں فلسطے کے مضمون کی تدریس کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے مقامی حلقوں میں گردش کرنے والے ان دعویوں کی کوئی حقیقت نہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی سکولوں میں اسلام مخالف مضامین پڑھائے جائیں گے وزارت تعلیم نے توجہ دلائی کہ فلسطے کا مضمون نساب میں شامل کیا گیا ہے اس کی بدولت سعودی طلبہ اور طالبات میں سوچنے کا مزاج پیدا ہوگا اس سے ان کی تفکیر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا دو غیر قانونی غیر ملکی معالج گرفتار سعودی وزارت سہت نے بلا اجازت جڑی بوٹیوں سے علاج کے دعوے دار دو غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا وزارت سہت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس کے تعاون سے دو ایسے غیر ملکی پکڑے گئے ہیں جو سوچل میڈیا پر خود کو معالج بتا رہے تھے انہیں گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا العلا نے دنیا کا سب سے بڑا ملہ العلا ڈیولٹمنٹ روائل اتھارٹی کے ماتحق مارکیٹنگ امور کی انچارج ایمان المتیری نے بتایا کہ العلا وادیوں اور پہاڑوں میں دنیا کا سب سے بڑا ثقافتی اور موسیقی کا پروگرام ہوگا جو کہ آٹھ ہفتے تک جاری رہے گا ہر ہفتے مختلف پروگرام ہوں گے بہت سارے پیکج تیار کیے گئے ہیں ریاض اور جدہ کے شہری بھی العلا پہنچ پائیں گے ویکنڈ وہاں گزار سکیں گے انہوں نے توجہ دلائی کہ العلا پہاڑوں کی دلہنہ ہے میلے میں شرکت کے خواہش مند حضرات آن لائن ریزرویشن کروا سکتے ہیں پروگرام کا آغاز التنطورہ سے ہوگا یہاں موسم سرما مثالی ہوتا ہے ٹریفک حادثہ تین بیٹیوں سمیت میاں بیوی جہاں بھاک تائف میں تربا روڈ پر ٹریفک حادثے میں میاں بیوی اور ان کی تین بیٹیاں جہاں بھاک ہوں گئی ان میں سے ایک نو مولود تھی اور حادثے کے وقت اپنی ماں کی گود میں تھی باپ نے حادثے سے پہلے اپنے اعزاء سے الودائی ملاقات کی تھی اس کے قریبی دوست پہصل الزہرانی نے بتایا کہ حادثے میں جہاں بھاک ہونے والا اس کا دوست ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اس نے حادثے سے ایک روز پہلے ہی ایک خاندانی تقریب میں تمام رشتداروں سے اس انداز سے ملاقات کی تھی گویا وہ اس کی الودائی ملاقات ہے علاج کے لیے مریض سے رابطہ سعودی وزارتے صحت نے علاج کے لیے مریضوں سے رابطہ پروگرام جاری کر دیا یہ سعودی عرب کے چار ہسپتالوں میں نافذ کر دیا گیا وزارت نے ٹویٹر کے اپنے اکونٹ پر بتایا کہ ڈیجیٹل یونٹ کے اشتراک سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا یہ سعودی ویجن ٹوانٹی تھرٹی کا حصہ ہے شاہ سلمان کی مذبانیں کیسے بھوڑوں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عمرہ حج و زیارت پروگرام کے تحت عرض مقدس آنے والے 65 سالہ محمد آدم نے کہا کہ سال شاہ سلمان کی زیافت میں عمرہ اور زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ان کا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا محمد آدم نے بتایا کہ وہ پادری تھے انہوں نے زمبیا میں 20 برس سے زیادہ عرصے تک پادری کی حیثیت سے عصائیت کا پرچار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں حلقہ بگوش اسلام انہیں کی توفیق عطا کی اب وہ اسلام کے مبلغ ہیں اور ان کے ہاتھ پر دو ہزار افراد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں ان میں سے نو کا تعلق ان کے سابقہ مذہب سے ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے 30 برس تک مختلف علاقوں میں پادری کے طور پر کام کیا میں عصائیت پر ایم فل کیے ہوئے ہوں چھوٹے سنتکاروں کی مدد کا معاہدہ سماجی فروغ بینک اور سابق نے چھوٹے کارخانوں کی فنڈنگ کا معاہدہ کر لیا سعودی حکومت نے چھوٹے سنتکاروں کے لیے خصوصی سکی انتیار کی جسے نساند کا نام دیا گیا اس کے معنی ہے ہم مددگار ہیں معاہدے کا مقصد چھوٹے چھوٹے سنتی منصوبوں کو غیر مالی خدمات اور مختلف سہولتیں پراہم کرنا ہے اس کی بدولت سابق اور فروغ سماجی بینک کی مشترکہ مسنوعات مارکیٹ میں آئیں گی بینک اب تک اس طرح کے پندرہ سو سے زیادہ منصوبوں کو فنڈ فراہم کر چکا ہے ٹی سی ایل سپلٹ اے سی واپس کر دیں وزارت تجارت سعودی وزارت تجارت نے ٹی سی ایل کمپنی کے سپلٹ ائر کنڈیشن کو غیر میاری قرار دے دیا وزارت نے اس کی مفت اسلاحوں مرمت کی ہدای جاری کر دی وزارت نے سارفین سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مذکورہ ائر کنڈیشن ڈیلر کو واپس کر کے اس سے اپنی راکن بھی واپس لے سکتے ہیں جنادریہ میلہ 33 کا جمعیرات کو افتتاح شاہ سلمان کریں گے سعودی قومی ثقافت کا ترجمان جنادریہ میلہ 33 جمعیرات کو شروع ہوگا خادم حرمین شریفہن شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس کا افتتاح کریں گے میلے کا آغاز اونٹوں کی سالانہ دور سے ہوگا میلے کا افتتاح ہی پرگرام تقاریر نغموں پر مشتمل ہوگا نیشنل گارڈ کے وزیر شہزادہ خالد ایاب نے یہ اطلاع اطوار کو ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران دی انہوں نے بتایا کہ اس سال بہترین صحافی بہترین ریپورٹر بہترین فوٹو اور شاندار صحافتی کورج کے ایوارڈ بیٹیے جائیں گے تبوک اور الجوف ریجن پہلی بار شریک ہوں گے میلہ اکیس دن تک جاری رہے گا روزانہ صبح گیارہ بجے سے رات گیارہ بجے تک کھلا رہے گا دانشوروں اور عدیبوں کے پروگرام بھی ہوں گے اس سال انڈونیشیا میلے کا اعزازی جدہ میں تحلیہ اور مدینہ روڈ انڈرپاس کا کام شروع جدہ میوسپلٹی نے امیر محمد بن عبدالعزیز سٹریٹ تحلیہ اور مدینہ روڈ انڈرپاس کا کام شروع کرا دیا اس کا ڈیزائن مکمل کر لیا گیا انڈرپاس کی مجموعی لاغت چوبیس کروڑ تین لاکھ ترانویں ہزار سات سو پینتیس ریال ہوگی یہ انڈرپاس اڑھائی برز یعنی تیس ماہ میں مکمل ہوگا چھےزو پچاس میٹر طویل ہوگا دو رویہ بنایا جائے جدہ مونسپلٹی دسیوں مقامات پر ٹریفک رش کا مسئلہ حل کرانے کے لیے شہر میں انڈرپاس اور پل تعمیر کرا چکی سعودی عرب سے متعلق جو موقف اکتیار کیا سعودی عرب اس کی مضمت کرتا ہے امریکی سینٹ کا موقف بے بنیاد الزامات اور داموں پر مبنی ہے امریکی سینٹ نے سعودی عرب کے اندرونی امور میں کھلی مداخلت کی ہے یہ ناقابل برداشت ہے سینٹ نے سعودی عرب کے علاقائی اور بینگل اقوامی کردار پر بھی حرف زنی کی ہے دفتر خارجہ کے اہددار نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنا چاہتا ہے بلکہ انہیں جدید خطوط پر استوال کرنے کا بھی خواہ ہیں تہام سعودی عرب یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا مداخلت کو پوری طرح سے مصرد کرتا ہے اسی طرح خادمی حرمین شریفین اور ولی اہد کسی بھی شکل میں ذک پہنچانے یا سعودی عرب کی بالا دستی یا اس کے وقار کو مجروح کرنے کی پوری قوت سے مخالفت کرتا ہے اسی کے ساتھ سعودی عرب یہ بات بھی باور کرانا جاتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی موقف سعودی عرب کو علاقے عالم عرب اسلامی دنیا اور عالمی سطح پر اپنے قائدانہ کردار سے باز نہیں رکھ سکتا سعودی عددار نے کہا جمال خشوگی کے حوالے سے پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ناقابل برداشت جرم ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے سے لائک سور کیجئے اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجئے تاکہ